محض اخلاص تنہا کارامت نہیں ہوتا محض نیت کر لینا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے جب تک نیت جب تک کہ عمل عمل اس صورت اور صنعت کے مطابق نہ ہو سریعت اور صنعت کے مطابق نہ ہو حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِرُونَ سُنْعَا کہ وہ سائی تو کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اخلاص سے کر رہے ہیں لیکن وہ دنیا اور آخرت میں ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں محض اخلاص تنہا کارامت نہیں ہوتا یہاں ایک بیچ میں ایک بات یاد آگئی کہ ایک حدیث کے طور پر ایک بات مشہور ہے اکثر و بیچتر زبانوں پر رہتی ہے کہ نیت المومن خیرم من عملی یہ حدیث کے طور پر بیان ہوتی ہے اور ہے حدیث روایت میں ہے لیکن سند اس کی ضائف ہے فرنظر یہ کوئی پکی حدیث نہیں ہے اور اگر توکہ ضائف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کمزور ہے اس کے راوی لہذا مشکوک ہو گئی مشکوک ہو گئی اس کی وجہ سے کوئی حکم شریع اس سے مستمبت نہیں کیا جا جاتا تو ہے تو مشکوک لیکن بہت کثرت سے زبانوں پر رہتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو کیا مطلب اس کا کہ عمل صرف زیادہ بہتر ہے نیت اس کے اگر یہ کس حدیث ثابت ہو تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں صحیح ایک معنی تو یہ جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بعد وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے محض نیت کر لینے پر بھی عجر و ثوابہ تھا کسی طاعت کا کسی حقیقی طاعت کسی حقیقی عبادت کی نیت کر لینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثوابتہ برما دیتے ہیں جیسے اگر حدیث سنائی تھی نا کہ ایک سستہ اس کے اعمال پیش ہوئے تو نام اعمال جتنے بڑی بڑی عبادتیں لیکھتی ہوتے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو ڈال دو بیکار رہی ہے کیونکہ یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا گیا تھا میری میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا گیا تھا کوئی ریاکاری ہوگی کچھ اور ہوگا اس کو تو نکال دی اور پھر جب کہا کہ فلا عمل بلک دو فلا عمل بلک دو فلا عمل بلک دو فرشتہ بھجی آلہ یہ عمل تو کیا نہیں تھا کام اگر نیت کی تھی تو بار مرتبہ جس کو میں کہہ رہا ہے حسرت نایاب کہ کسی یہ حسرت کے کاش مجھے یہ مقابلہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا سچے دل سے آدمی اگر یہ نیت کرے تو بعض اوقات اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عجر و ثوابتہ فرما دیتا تو وہ عمل سے بہتر ہونے کے معنی یہ ہے کہ عمل کرنے میں تو کچھ آدمی کو کام کرنا پڑتا کچھ مشکت ہوتی کچھ محنت اٹھاتا اور یہاں مشکت محنت اٹھائے بغیر محل ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجر و تعالیٰ فرما دیتا یا تو یہ معنی ہے یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مقبول ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک عمل اور ایک نیت دونوں کا مجموعہ مل کر عجر و ثواب کا ثواب بنتا ہے ان دونوں مجموعے میں نیت افضل ہے عمل سے کیونکہ نیت سے بدور بغیر عمل کے بھی بالوقع ثواب مل جاتا ہے عمل سے بغیر نیت کے کبھی ثواب نہیں ملتا ہے اس وقت نیت بہتر ہے عمل کے مقابل تو بہرحال ارض یہ کر رہا تھا کہ صدق جو ہے وہ سچائی ہے ہر معاملے میں اور اس کا فلاتہ اگر نکالیں تو یہ ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے وہ ہے صدق اب سورہ بقرہ میں اللہ تمہارے بطاہ نے فرمایا کہ لئیس البر ان تولو وجوہکم قبر المشرب والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو تنہر نیکی اس میں منحصر نہیں ہے ولیکن لَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزِّقَاهِ وَالْمُفُونَ بِعَادِهِمْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْصَائِ وَظْنَ الرَّا اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُطَقُونَ سچ سچے لوگوں کی تعریف کیا فرمائی کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ ہیں صدق والے وہ ہیں سچے والے کہ سچ آدمی اگر فرض کرو کہ باپ ہے تو سچا باپ ہو جو باپ جیسا ہونا چاہیے شریعت اور سنت کے بلاد بیٹا ہے تو سچا بیٹا ہو جو بیٹے کے اوصاف ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہوں جو شوہر ہے تو سچا شوہر ہو جو بیوی ہے تو سچی بیوی ہو جو اوصاف شریعت اور سنت کے شوہر اور بیوی کا مقرر کیا وہ ان کے اندر موجود ہو اگر پڑوسی ہے تو سچا پڑوسی ہو کہ جو شریعت نے پڑوسی کے ذمہ حقوق اداعیت کی ہے ان کو ادا کرنے والا ہو تو جس تاجر ہو تو سچا تاجر ہو ملازم ہو تو سچا ملازم ہو کاشکار ہو تو سچا کاشکار ہو یعنی شریعت و سنت نے ان کاموں کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان طریقوں کے مطابق وہ انجام دے رہا ہو وہ کام وہ سچا ہے تو اس کی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ پتہ رہے ہیں لیکن البر من آمنا باللہ و اليوم الاخر جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اب اللہ پر ایمان ہو اور یوم الاخر پر اور کتاب اللہ پر انبیاء اکرام پر اور ان پر ایمان سچا ایمان ہو سچا ایمان وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمدہ کر دے اگر ایمان کل یہ بیٹھا ہے لیکن وہ عمل پر آمدہ نہیں کر رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے صدق میں کمی ہے ایمان کے صدق میں کمی ہے آمن باللہ والیوم الاخر والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہی ذوی القربہ والمساکین اور جو مال دے اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں مال دے کس کو ذوی القربہ رشداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو ان کو مال دے اللہ کی محبت میں یہاں پر یہ کہہ دیا کہ جو دے رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہے جب اللہ کی محبت میں دے رہا ہے تو اس کو اس بات کا انتظار نہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیا وہ شکر یادہ کرے یا وہ احسان مانے اس کا انتظار نہ ہو نہ اس بات کا انتظار ہو کہ مجھے کوئی بدلہ دے بلکہ اللہ کی محبت میں جب دے رہا ہے آت المال علی حبہی اللہ کی محبت میں جب دے رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہی کہے گا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ نا ذرید منکم جزائم ولا شکورا ہم تو میں جو کچھ دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہیے اور نہ تم سے شکریہ چاہیے دیکھو اگر یہ صدق ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے سے پیدا فرما دے کہ جب کوئی چیز دیں یا کوئی اچھا سلوک کریں کسی کے ساتھ تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس کا انتظار نہ ہو کہ وہ شکریہ دے کریں اس کا انتظار نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی بدلہ دے میں نے اچھا سلوک کیا تو میرے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر آدمی ہم اس کے اوپر یعنی پختہ ہو جائیں اس وقت کے اوپر یہ سچائیہ ہمارے تراتل ہو جائے تو ذرا اندادہ کرو کہ جتنی دھگڑے فساد دنیا میں ہو رہے ہیں یا دنی جو آپس میں نفرتیں ہو رہی ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بدگمانیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمانی ہو جائے گا ساری بدگمانیاں اور ساری جھگڑے فساد میں نے تو یہ کیا تھا اس نے مجھے یہ بگرہ دیا میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور وہ میرے ساتھ یہ کرتا میں نے تو اس کو اتنی مرتبہ دعوت میں بلایا اس نے مجھے ایک مرتبہ نہیں بلایا اور میں نے تو فلان وقت میں اس کے مدد کی تھی اور وہ کبھی مو پہ اس کے شغر کا لغوز بھی نہیں آیا کبھی اس نے مو پہ مجھ سے کبھی اعتراب بھی نہیں کیا تو کیا معنی ہوئے ہیں اس کے کہ جو کچھ کیا تھا وہ سچائی کے ساتھ نہیں کیا صدق کے ساتھ نہیں کیا وہ کیا تھا اس وجہ سے کہ ترمی شکریہ ملے اس وجہ سے کہ یہ میری نیک نامی ہو اس وجہ سے کہ دنیا مجھے کہے کہ میں نے اس کے درچہ شلوق کیا یا اس وجہ سے کہ میرے موقع پر وہ بدلہ دے تو صدق تو نہ ہوا بھائی یہ جو سچائی تو آت المال علا خمجی جو دیا وہ اللہ کی محبت میں دیا اللہ تبارہ و تعالیٰ کی محبت میں دیا لہذا کوئی کسی بدلے کا انتظار نہیں کسی شکریہ کا انتظار نہیں اسی لئے حدیث قریب حدیث پاک میں رسول کریم تبارہ و تعالیٰ میں اشارت فرمایا کہ لئیس الواصل بالمقافئ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے اس نے اچھا کیا تھا کہ میں بھی کروں گا اچھا یہ نہیں بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے اور یہ اس کے جواب میں صلح رحمی کر رہا ہے دوسرا تو اب رشت داری کے حقوق عدا نہیں کر رہا اور یہ اس کے جواب میں رشت داری کے حقوق عدا کر رہا ہے یہ ہے کہ جو صحیح معنی میں صلح رحمی کر رہا ہے کیونکہ جو صلح رحمی کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے لئے کر رہا ہے اللہ جلدہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے اس لئے کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے پلش ہو جائے میں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے دوسرا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا میری بلا سے وہ اگر نہیں دیتا تو نہ دیں میں نے تو اس کی خسنوں دی کے لئے نہیں کیا تھا میں نے تو اللہ کی خسنوں دی کے لئے لہذا اللہی صلح و سلو بل مقافیر بدلہ دینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ وہ دیرہ آتا تو میں بھی دیرہا ہوں وہ دیرہ اس نے افطاری بھیجی میں بھی بھیج دی اور اس نے ایدی دی تو میں نے بھی دی دی نہ ہوا اللہ کی یہ ہوا کہ وہ جو اس بات کا انتظار نہیں ہے کسی بات کا انتظار نہیں ہے ہاں دیکھیں جیسے اردو میں مشل مطورہ کے نیکی کر گوے میں ڈال یعنی نیکی کی اور اس کا کوئی بدلہ کسی سے مطلوب نہیں اس کا کوئی شکریہ مطلوب نہیں یہ ہے جسے قرآن کریں اللہ حبی اللہ حبی